بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال کو بھگوئے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کڑائی لے لی ہے چھولے کو میں نے اون کر دیا ہے اور اب یہ بھگوئی ہوئی ڈال میں اس میں ڈال دوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی half teaspoon نمک one four teaspoon حلدی اور ڈھائی سے تین گلاس پانی ڈال کر اسے اچھے سے مکس کروں گی اور اوپر سے ڈھک کر بوئل ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تو یہ دیکھئے دال کو بوئل آ چکا ہے اب اس کا یہ اوپر جو جھاگ آیا ہوا ہے اس کو سپیچلا کی مدد سے اٹا دوں گی اور اس کو پھر سے اوپر سے ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے یہاں پہ دال کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور دال بھی اچھے سے گل چکی ہے اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف یہاں پر میں نے لی ہے ایک کڑائی چولے کو میں نے اون کر دیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی آدھا کپ آئل اور اسے گرم ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ایک بڑے سائز کا باریک کٹا ہوا پیاز اور اسے گولڈن ہونے تک فرائی کروں گی ساتھ ساتھ چمت چڑھاتی جاؤں گی یہ دیکھئے پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی دو میڈیم سائز کے باریک کٹے ہوئے ٹیماتر اور اسے تھوڑی دیر کے لیے بھونوں گی تاکہ ٹیماتر کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے اور وہ اپنے ہی پانی میں گل جائے اور اس میں شامل کروں گی ون ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ ون ٹی سپون لسن کا پیسٹ اور سب کو کم سے کم پانچ منٹ کے لیے بھونوں گی بنائی کرتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں شامل کروں گی چار سے پانچ باریک کٹی ہوئے ہری مرچیں ون فور ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون لال مرچوکا پاوڈر ون فور ٹی سپون زیرہ اب ان سب مسالوں کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے بھون لوں گی تاکہ مسالے کچھے نہ رہے یہ دیکھئے مسالوں کی بنائی اچھے سے ہو چکی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ابلی ہوئی دال اور اسے تھوڑی دیر کے لیے مکس کروں گی اور اسے مکس کرنے کے بعد اوپر سے کور کر کے ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی تاکہ اس میں جو تھوڑا سا پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اور اب اسے چیک کروں گی اور یہ دیکھئے دال کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی تین سے چار ہری مرچیں دو ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرا دنیا ون فور ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اوپر سے چھڑک کر ڈگ کر دو سے تین منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دوں گی تک کے لیے ہم چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف ہاں پر لیا ہے میں نے ایک فرائی پین اور اس میں میں ڈالوں گی آدھا کپ آئل اور اسے تھوڑا سا گرم کروں گی زیادہ گرم نہیں کرنا آئل ہلکا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی چار سے پانچ گول لال مرچے ہاف ٹی سپون زیرا اسے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کروں گی زیادہ فرائی نہیں کرنا نہیں تو یہ جل جائیں گے اور اب اس کو ڈال کے اوپر ڈال دوں گی تو یہ دیکھئے ڈال بلکل ریڈی ہے اب میں اسے سرونگ ڈش میں نکالوں گی ڈال کو میں نے سرونگ ڈش میں نکال دیا ہے اب گانیشنگ کے لیے میں اس کے اوپر ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرا دنیا ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا ادرک اور یہ دیکھئے ڈال ہماری بلکل ریڈی ہے تو آپ بھی اسے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمیٹ میں بتائیے گا کہ کیسے بنی ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل ایکن کو دبانا نہ بولیے گا اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ